موسیقی اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا یونٹ نمبر ٹو کہ ہمارے یونٹ نمبر ٹو میں مزید کتنے لیسن ہیں اور ہمارے یونٹ نمبر ٹو کا نیم کیا ہے اس کا نیم ہے انوائیمنٹ اینڈ نیچر ہمارا ماحول اور فطرت تو ہمارے یونٹ نمبر ٹو جو ہے وہ مزید تری لیسنز پر مشتمل ہے تو ٹو پوائنٹ ون ہمارے پاس لیسن کون سا ہے اس کنٹری فور می یہ ملک میرے لیے ہے ٹو پوائنٹ ٹو آور انوائیمنٹ ہمارا ماحول ٹو پوائنٹ ٹری جو کہ ایک پوئیم ہے اور اس کا نیم ہے ٹیئرز آف نیچر فطرت کے آنسو تو جس طرح سے میں نے یونٹ نمبر ون کا آپ کو سارا اس طرح سے آؤٹکم بتایا تھا کہ یہ ہم نے لیسن پڑھنے ہیں اور اس کا تھیم یہ ہوگا ہم اس پہ فوکس کریں گے اسی طرح سے میں آپ کو یونٹ نمبر ٹو کے صرف یہ تھیم کی ویڈیو بنا رہی ہوں کہ ہم اس میں پڑھیں گے کیا کیا کہ اس یونٹ میں ہم مزید کتنے لیسن پڑھیں گے تو میں وہ آپ کو اس میں بتاؤں گی تو اس یونٹ میں بھی ہم یہ تھری لیسن پڑھیں گے اور ان تھری لیسن میں ہمارا تھیم کیا ہوگا تو فرسٹ لیسن کا ہمارا تھیم ہوگا کنٹری سائٹ اس لیسن میں دہات کا علاقہ بتایا گیا ہے تو اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے نیکس لیسن ہم انوارمنٹ میں ہم انوارمنٹ ہمارے ماحول کے بارے میں پڑھیں گے اور جو پوئی میں ہمارے باز اس پہ ہم نیچر یعنی فطرت کے بارے میں پڑھیں گے یہ ہم پڑھتے ہوئے فوکس کس پہ کریں گے جب ہم یہ کنٹری سائٹ والا دہاتی علاقہ پڑھ رہے ہوں گے تو اس پہ ہم ویلیج لائف پر فوکس کریں گے اور آور انوارمنٹ پہ ہم کس پر فوکس کریں گے انوارمنٹل پرابلمز کہ جو ہمارے ماحولیاتی مسائل ہیں وہ کیا ہیں اس پر ہمارا فوکس ہوگا اور لاسٹ ہم جب یہ تیرز آف نیچر پڑھ رہی ہوں گے تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے کہ من دیسٹرائنگ نیچر کہ آدمی جو ہے وہ فطرت کو تباہ کر رہا ہے اب یہ تینوں لیسن پڑھنے سے ہمیں آؤٹکمز ہمیں اس کے فائدے کیا حاصل ہوں گے ٹو پوائنٹ ون پڑھنے سے آپ کی ریڈنگ اینڈ ٹھنکنگ سکلز امپروف ہوں گی ٹو پوائنٹ ٹو سے آپ کی ایتھیکل اینڈ سوشل سکلز امپروف ہوں گی اور ٹو پوائنٹ ٹری جو ہماری پوئیم ہے اس سے آپ کی رائٹنگ سکل گرامر اینڈ لیکزس ہمیں یہ آؤٹکمز حاصل ہوں گے اب میں آپ کو مزید ان تینوں لیسنز کی شورٹ ٹیم یا شورٹ سٹوری بتاؤں گی کہ جو آپ ڈیٹیل سے جس کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے ڈیٹیل سے جن کے لیسن تو اب ہمارے پاس یہاں پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹیم کی آپ کو یاد ہے یونٹ نمبر ون میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے ٹیم بتایا تھا کہ ٹیم کیا ہوتا ہے آپ کو کچھ یاد ہے کہ نہیں تو آپ یاد کریے کہ میں نے آپ کو کچھوے اور خرگوش والی کہانی سنائی تھی بیل اور شیر والی سنائی تھی اس کے علاوہ آپ کو لالچی کتا یہ کہانیاں میں نے سنا کر آپ کو کس طرح سے اگزیمپلز دی تھی ٹیم کے بارے میں کہ ٹیم کہتے کسے ہیں یا ٹیم کیا ہوتا ہے چلیے ہم ریوائز کر لیتے ہیں ان شورٹ مختصر یہ کہ ٹیم اس دا مورل اور لیسن کہ ٹیم جو ہے وہ ہمارے پاس وہ سبق ہوتا ہے یا وہ لیسن ہوتا ہے the author wants کہ جو author چاہ رہا ہوتا ہے to learn from the story کہ ہم لوگ سیکھیں اس کی کہانی سے سیکھیں تو اس کو تھیم کہتے ہیں I hope so کہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ فرسٹ میں ہم نے کس طرح سے تھیم کے بارے میں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے سمجھایا تھا تو اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا unit number 2.1 کا جو لیسن ہے اس کے بارے میں جس کا نیم ہے its country for me تو یہ جو بیسیکلی ہے east اور west home is the best کیونکہ آپ جہاں بھی چلے جائیں آپ کو اپنے گھر والی بات تو کہیں نہیں ملتی نا اور یہ جو اب لیسن ہم پڑھنے جا رہے ہیں its country for me اس میں یہ ہے کہ ایک دہاتی علاقہ بنایا ہوا ہے جو ہمیں پڑھیں گے ہم اس لیسن میں اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ ان کے کھیت ہیں ہولینڈ کے کھیتوں پر مشتمل یہ علاقہ ہے اور تقریباً 245 ایکر زمین پر ان کے کھیت ہیں زمینے ہیں بہت زیادہ فارمنگ انیملز ہیں ان کے پاس شیپز کاؤ اس طرح کے اور بہت زیادہ خوشحال فیملی ہے یہ اور کھیتوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں زیادہ تر گاؤں میں رہتے ہیں اور اپنی لائف بہت انجوائے کر رہے ہیں تو بیسکلی یہ جو سٹوری ہے نا یہ ایک تیرہ سے چودہ سال کے لڑکے جس کا نام جوئل ہے تو اس جوئل پر یہ سٹوری گھومتی ہے جو کہ اپنے گھر میں رہتا ہے کھیتوں میں رہتا ہے اور اپنی دہات کی زندگی بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہے تو اب جو جوئل ہے یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اس طرح ہولینڈ کے کھیتوں پر پیدا ہوا تقریباً تیرہ سے چودہ سال پہلے اور یہاں پر اس کے دادا نے یہ گھر تعمیر کیا تھا اور اب جوئل یہاں پر اپنے والد کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ مل کے ان کی ہیلپ کر آتا ہے کھیتوں میں اور بس اس طرح سے سارا دن خوش خوش کھیتوں میں پھڑتا رہتا ہے دوڑتا بھاگتا ہے سکول سے بھی واپس آ کر وہ اسی طرح اتنی دور تک ایک دو میل تک پیدل بھاگتا ہے خوش ہوتا ہے اور یہ اس کا کام ہے بس سارا دن ادھر ادھر پھڑنا کھیتوں میں کام کرنا سب کی ہلپ کرانا اور جو بھی اسے کوئی کام کہتا ہے اس کے برادرز یا اس کے والد صاحب تو فوراں بھاگ بھاگ کر وہ سب کا کام کرتا ہے اور بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اپنی دہاتی زندگی اور اس طرح سے اس کی چھوٹی بہن بھی کھیتوں میں بہت زیادہ انجوائے کرتی ہے کھیلتی ہے پھٹتی ہے اور جوئل جو ہے وہ روزانہ سے اس طرح سے کھیتوں کو پانی لگاتا ہے ٹریکٹر چلانا بھی سیکھ لیا ہے وہ ٹریکٹر چلاتا ہے اور سارا دن بس آپ کو کھیتوں میں ادھر ادھر دوڑتا ہوا ہی وہ نظر آئے گا کیونکہ کھیتوں پر وہ نئی نئی مہارتیں سیکھتا ہے اور اسے نئی نئی کام سیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ کھیتی باری ہی جو ہے وہ جوئل کا ورسہ ہے اسے ورسے میں ملی ہے اس کے دادا پر دادا سب لوگ یہی کام کرتے آ رہے تھے لیکن پہلے کیا ہوتا تھا کہ اس کھیتوں پر اس کے دادا گھوڑوں اور بیلوں کی مدد سے حل چلاتے تھے لیکن اب جوئل اور اس کے فادر اور بردر جو ہیں وہ ٹریکٹر کی مدد سے حل چلاتے ہیں جس کے وجہ سے ان کا کام مزید ایزی ہو گیا ہے اور آسان ہو گیا ہے تو ویسے جوئنٹ فیملی سسٹم اور لولی مومنٹس یہ جو ہے جوئل وہاں رہتے ہوئے انجوائی کر رہا ہے اپنی ویلیج لائف میں گاؤں کی زندگی میں کیونکہ اس نے سب کو اکٹھے دیکھا ہے اپنے دادا کو اس کے بعد اپنے والد صاحب کو اپنے بہن بھائیوں کو سب کو اکٹھے مل کے رہتے ہوئے اور کام کرتے ہوئے کیونکہ ان کے گھر میں سب اکٹھے اس طرح سے رہتے تھے بہن بھائی اس کی مدر فادر دادی چاچو سب اکٹھے رہتے تھے اور بہت خوش خوش زندگی گزار رہے تھے تو اس کے علاوہ وہ لوگ اپنے کھیتوں میں وہ سب خوراگ بھی پیدا کرتے ہیں جس کی ان کے انیملز کو ضرورت ہوتی ہے جس طرح سے وہ لوگ کھیتوں میں اناج جائی اور سوکھی غاس وغیرہ اگاتے ہیں تو یہ سب کام جوئل اپنے فادر اور برادرز کے ساتھ بہت خوشی خوشی کرتا ہے اور اس طرح سے سارا دن وہ دوڑتا بھاگتا رہتا ہے اور ایک منٹ بھی نہیں بیٹھتا بس سکول جاتا ہے اور سکول سے آ کر ہی اس کے کام شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر جوئل کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ ہو تو وہ ورڈ ہوگا جوش کہ اس کے اندر بہت زیادہ جوش بھرا ہوا ہے اور یہ کیا کہتا ہے کہ کہ میں نہیں بھلا سکتا کس کو نہیں بھلا سکتا کہ اپنے استحاد کو نہیں بھلا سکتا اور جوئل یہ بھی کہتا ہے اس لیسن کے اندر میں کہ اگر مجھے کبھی ایک سال کے لیے شہر میں بھی رہنا پڑے تو میں اپنے کھیتوں کی کمی بہت زیادہ محسوس کروں گا اور یہی ہے کہ میں ہمیشہ دہاتی علاقے میں رہنا چاہوں گا تو یہ تھی اس لیسن کی شورٹ سٹوری اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا تھیم ملا ہے یا اس سے کیا مورل ہمیں ملتا ہے تو مورل یہی ہے کنٹری سائٹ کے دہاتی علاقہ اور یہ کہ جوئل اپنے دہات کے بغیر نہیں رہ سکتا اور وہ اپنے گاؤں سے بہت پیار کرتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ہمارا یونٹ نمبر ٹو کا جو ٹو پوائنٹ ٹو لیسن ہے وہ کونسا ہے وہ ہے آور انوارمنٹ ہمارا ماحول اور ہمارا ماحول آپ کو پتا کیا ہے یہ ہے اگیفٹ آف گاڈ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہوا ایک توفہ ہے کیونکہ آپ دیکھیں دنیا کتنی خوبصورت ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دنیا ہمارے لئے پیدا کی ہے اس میں اتنی خوبصورتی ڈالی ہے اللہ تعالیٰ نے رنگ برنگ پھول اس قدر رنگین یہ بنائی ہے دنیا کہ اتنی خوبصورت پھول اور اتنی پیاری ٹتلیاں اور اتنا کچھ ہے ہمارے دیکھنے کے لئے کہ بہت خوبصورت ہمارا ماحول بنایا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اپنے ماحول کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے ہمارا بیہیوئر کیا ہے کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں اس لیسن میں ہم یہی پڑھیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم اپنے ماحول کو اس طرح سے آلودہ کر رہے ہیں کورا کرکٹ ہر جگہ گرا دیتے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ بہت سے صحت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہ ہم نے اتنی زیادہ فیکٹرییاں لگا لی ہیں کہ ان کا دھوان مزید آئے روز دن بہ دن ہمارے ماحول کو آلودہ کر رہا ہے اور ہماری صحت کو خراب کر رہا ہے تو ہم اپنے نیچر ہم اپنے ماحول کے ساتھ یہ بیہیوئر کر رہے ہیں اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو جب ہم اس طرح کا سلوک کریں گے تو ہمیں ماحول میں کیا حاصل ہوتا ہے پھر یہ دیکھئے جب ہم اس طرح کا سلوک کر رہے ہیں تو ہم یہاں پر اس طرح سے ہماری صحت خراب ہوتی جا رہی ہے کہ ایک نہ ایک دن ہم بلکل ہی ختم ہو جائیں گے اس گندگی اور اس آلودگی کی وجہ سے کیونکہ آپ یہ دیکھئے کہ ہمارا جو ہے گراف آلودگی کا کس قدر بلند ہوتا جا رہا ہے یہاں سے لے کے اس لیول تک ہم آگئے ہیں کہ اب بیچے کوئی کسر باقی ہی نہیں رہی کہ ہم نے اپنے ماحول کو آلودہ کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہو انسان تو متاثر ہو ہی رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اینیملز بھی اور یہ جو ہے ایکزیمپل میں یہاں پر آپ کو دیتی ہوں بلکہ اس لیسن میں بھی یہ ایکزیمپل دی گئی ہے کہ جنوبیہ افریقہ میں جو دریائے کھوڑے ہیں ان کی قسم جو ہے اب وہ ناپید ہوتی جا رہی ہے یہ بلکل اب دنیا سے ختم ہو رہے ہیں اور یہ کیوں ختم ہو رہے ہیں یہ اس وجہ سے آلودگی کی وجہ سے کیونکہ جب آلودگی اتنی زیادہ ہوتی ہے تو وہ آلودگی صرف زمین تک تو محدود نہیں رہتی وہ اپنا اثر دریاؤں اور سمندروں تک بھی لے کے جاتی ہے کیونکہ فیکٹریوں کا گندہ مواد دریاؤں اور سمندر میں جا کر گرتا ہے جس کی وجہ سے آبی جانور جو ہیں وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں سانس لینے میں بھی بہت زیادہ تکلیف ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب آہستہ آہستہ کر کے یہ جو دریائے گھوڑے ہیں ان کی جو نسل ہیں وہ تو تقریباً آلموسٹ ختم ہی ہوتی جا رہی ہے تو ہم انسان اور جانور سب کے لیے ہمارا محول ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے کہ ہمیں اپنے محول کو صاف سترہ رکھنا چاہیے تاکہ ہم آسانی سے یہاں پر سانس لے سکیں تو اب اس لیسن کی یہ چیز چورٹ سٹوری اس لیسن سے ہمیں کیا تھیم حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سیو دا انوارمنٹ کہ ہم اپنے محول کو بچائیں اپنے محول کی حفاظت کریں اور ہم اپنے محول کی حفاظت کس طرح سے کر سکتے ہیں اس طرح سے پلانٹیشن کر کے زیادہ سے زیادہ پودے اگا کر درخت اگا کر اور کم سے کم ہم ٹری کٹ کریں درخت کم سے کم کٹیں اور زیادہ سے زیادہ اگائیں صرف ایک یہی واحد حل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے انوارمنٹ کو سیو کر سکتے ہیں بچا سکتے ہیں اس کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں ہمارا ٹو پائنٹ ٹری کا جو لیسن ہے جو کہ ایک پوئیم ہے اور جس کا نیم ہے تیرز آف نیچر فطرت کے آنسو تو اس میں ہم کیا پڑھیں گے اس پوئیم میں ہمیں وہ کیا کہہ رہے ہیں آتھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فطری خوبصورتی ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ فطرت بھی کتنی خوبصورت ہے جس طرح سے فطرت میں دیکھیں کیا کچھ ہے ہمارے پاس یہاں پر تازہ ہوا ہے خوبصورت گھاس ہے پہاڑ ہے سرسبس کھیت ہے درخت ہے صاف شفاف پانی ہے کتنا کچھ ہے ہمارے پاس فطرت نے ہمیں دیا ہے لیکن یہاں پر نام کیا ہے اس پوئیم کا تیرز آف نیچر کہ فطرت کے آنسو اب فطرت نے تو ہمیں کتنا کچھ دیا ہے کتنی خوبصورت خوبصورتی سے ہمیں نوازا ہے لیکن کیا وہ بات کر رہی ہے اس پوئیم میں تیرز آف نیچر تیرز سے مراد کیا ہے کہ آنسو تو تیرز آف نیچر یہ دیکھئے اس طرح سے فطرت رو رہی ہے کیونکہ کیوں رو رہی ہے آخر وہ یہ ہے کہ جو ابھی ہم نے ہمارا لسٹ لیسن تھا جو آور انوائیمنٹ وہ بھی اسی سے ریلیٹیڈ ہے کہ ہم اپنے ماحول کو اس قدر آلودہ کر رہی ہیں اس قدر خراب کر رہی ہیں گندگی اس قدر پھیلا رہی ہیں کہ فطرت آنسو بہائی جا رہی ہے بے بسی سے کیونکہ وہ کچھ کر تو سکتی نہیں ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ فطرت بہت برے طریقے سے تباہ ہو رہی ہے اور یہ دیکھئے کہ اوزون لیئر جو کہ ہمیں درخت ہمیں سیف کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے اب وہ بھی جب ہم درخت کاٹ لیتے ہیں تو وہ بھی متاثر ہو رہی ہے درخت کاٹنے کی وجہ سے اور انسان کا سانس لینا محال ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے فطرت آنسو بہا رہی ہے رو رہی ہے لیکن ہمیں فیل نہیں ہوتا کیونکہ ہم تو لگے ہوئے ہیں بس اپنے کاموں میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو آپ کو پتا لگے گا کہ فطرت کس طرح سے آنسو بہا رہی ہے اور ہم نے جو یہ نیو نیو انویشن کر لی ہے نئی دریافت کر لی ہے راکٹ بنا لیے ہیں اور ان راکٹ کے ذریعے انسان خلا تک تو پہنچ گیا ہے لیکن ان سے نکلنے والا جو ایندھن ہے اور دھوان ہے وہ کس قدر ہمارے ماحول کو متاثر کر رہا ہے یہ انڈھن تو ہماری دنیا میں ہی آتا ہے نہ ہماری زمین پر ہی آتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارا ماحول کس قدر متاثر ہو رہا ہے اور ہم اپنے ماحول کو کس قدر آلودہ کر رہے ہیں تو اب ہم اس کے نتیجے میں ہم نے صرف کیا پیدا کیا ہے انویشن کے نتیجے میں ہمارے پاس صرف پلوشن ہم پیدا کر رہے ہیں کہ اپنے محول کو ہم نے اس طرح سے اتنا گندہ کر دیا ہے بہت زیادہ گندگی ہر طرف ہو گئی ہے تو یہ تھی ہماری پوئیم اس کا شورٹ سٹوری اور اس پوئیم سے اب ہم نے کیا تھیم ہمارے پاس آیا ہے وہ یہ ہے کہ مین ڈسٹرائنگ نیچر آدمی جو ہے وہ فطرت کو تباہ کر رہا ہے اپنے ہی ہاتھوں سے تو اگر ہم چاہیں تو اپنی نیچر کو سیو کر سکتے ہیں زیادہ زیادہ پودے اگا کر اور کم سے کم گندگی پھیلا کر اور اسے کم سے کم آلودہ کر کے تو یہ ہماری یونٹ نمبر 2.3 کا تھیم ہے تو انشاءاللہ ان تینوں لیسنس کی ڈیٹیل آپ اسے مزید ویڈیو میں الگ الگ پڑھیں گے جس میں میں آپ کو ان تینوں کی شورٹ سمری بھی بتاؤں گی اور ان تینوں کے لیسنس بھی پڑھ کے سناؤں گی تو وہ مزید ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے موسیقی